بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی چینل ون بی آر ہیدر ٹی وی کسان بھائی جیسا کہ آپ دوست جانتے ہیں کہ میں ایگری کلچر کے بارے میں مختلف ویڈیو یوڈیو پہ اپلوڈ کرتا رہتا ہوں آپ دوستوں کے کافی تاؤن کی وجہ سے اور دن بہ دن بہتری دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ دوست مجھے اتنا پیار کرتے ہیں میری ویڈیو کو اتنے لائک دیتے ہیں کافی کمنٹ کرتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں میں کسان بھائیوں بہت ساری باتیں کرنے والا ہوں آپ دوستوں سے کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی حیرت انگیز ہونے والی ہے کسان بھائیوں آج میں صرف اور صرف آپ دوستوں سے بات کروں گا اور وہ باتیں صرف اور صرف جو آپ نے کمنٹ کی ہیں جو آپ نے معلومات مجھ سے مانگی ہیں وہ میں ایک ایک ویڈیو کر کے تو بتا نہیں سکتا آپ دوستوں سے وہ میں آج اکٹھی ویڈیو میں آپ کے تمام سوالوں کے جواب ایک ہی ویڈیو میں دینے والا ہوں اس ویڈیو کو ضرور اینڈ تک دیکھیں اور جو جو جس بھائی نے بھی سوال کی ہیں جتنا ایک میں بہتر سے بہتر جانتا ہوں ان سوالوں کے بارے میں وہ آج تمام سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں آپ دوستوں سے شیئر کرنے والا ہوں جن کسان بھائیوں نے صرف ویڈیو دیکھی ہے سوال کمنٹ نہیں کیے وہ بھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جس طرح جو مسائل باقی کسان بھائیوں کے لیے ہیں وہ ان کے لیے بھی ہوتے ہیں شاید کچھ نہ کچھ وہ اگر میری اس ویڈیو سے حاصل کر لیں تو یقین جانے میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہوگی اگر وہ ان پہ عمل کر لیتے ہیں تو یقین جانے میرے دل کو سکون ملتا ہے ایک اور چیز اگر وہ جو میں سوالوں کے جواب دوں گا یا جو باتیں میں آج کرنے والا ہوں اگر ان میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو پلیز اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجئے گا اس سے میری بہت ہی رہنمائی ہوتی ہے میں اپنی آنے والی ویڈیو میں وہ چیزیں کور کرتا ہوں تاکہ میں آپ کسان بھائیوں کے لیے بہتر سے بہتر کام کر سکوں کیونکہ جس طرح مختلف علاقے ہیں مختلف موسم ہے ہر رکبے کی ایک اپنی پہچان ہے ہر فصل کے لیے ایک علیدہ کھادیں ہوتی ہیں ہر فصل کے لیے علیدہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے موسم بہت سارے فیکٹر ہے اس میں آ جاتے ہیں کچھ فیکٹر کھادوں کے آتے ہیں کچھ زمین کی پی ایچ کے پانی کے لیول کے وہ سبھی چیزیں مختلف ٹائم میں مختلف طریقے سے عزمائی جاتی ہیں کوشش تو میں کرتا ہوں کہ بہتر سے بہتر آپ دوستوں کی رہنمائی کریں مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ بعض چیزوں میں کمی ویشی رہ جاتی ہے تو آپ کی جو کمنٹ ہیں وہ میں پھر کہوں گا میرے لیے اکسیجن کا کام کرتے ہیں میری سانس کو بحال کرتے ہیں مجھ میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے ایسی معلومات خیز ویڈیو بناتا رہوں کسان بھائیوں آج کا پہلا سوال جو ایک کسان بھائی نے مجھ سے کیا کہ ہم نے اپنی گندم کا بیج رکھنا ہے تو ہم اپنے کھیت سے کس طرح کا بیج رکھیں تو کسان بھائیوں اس کے لیے میرا اس دوست کو مشورہ ہے کہ جس طرح ایک علاقہ مختلف ہوتا ہے اسی طرح وہاں کے کھیت بھی مختلف ہوتے ہیں کچھ پکے رکھے ہوتے ہیں کچھ کچھے کچھ میرا تو جو ماہرینِ ذرات ریکمنڈ کرتے ہیں کہ جس کھیت سے بیج لیا جائے وہ کھیت ہمیشہ میرا اور ذرخیت زمین کا ہونا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کھیت میں سے جو آپ بیج آسل کریں گے وہ زیادہ طاقتور اور زیادہ جاندار ہوگا اس میں طاقت زیادہ ہوگی اس میں گروہت آبیلٹی زیادہ ہوگی کیونکہ اس رکبے میں اسے خوراک کے تمام اجزاء میسر ہوئے ہوں گے کیونکہ وہ کھیت اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ اس میں فصل کی گروہت اینڈ تک اچھی رہتی ہے کسان بھائیوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا چلوں اس ویڈیو کے توصل سے کہ میں گندم کے کھیت میں بیٹھا ہوں میری اکثر ویڈیو گندم کے کھیت میں ہی ہوتی ہیں کیونکہ جو گندم میں مجھے چیزیں نظر آتی ہیں میں وہی فیکٹر آپ دوستوں سے شیئر کرتے ہوں کسان بھائیوں گندم کی مختلف ویڈیویں ہوتی ہیں اگر آپ کے کچھ کھیت میں مثلاً آپ کا رکبہ میرا بھی ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اچھے رکبے سے آپ گندم کا بیج رکھیں اگر آپ کا رکبہ اچھا ہے ذرخیز ہے مگر اس میں گندم کی پیداوار کم آتی ہے مثلاً آپ فیصل آباد ویڈیو کاش کرتے ہیں گلیکسی کاش کرتے ہیں پنجاب دوہزار گیارہ کاش کرتے ہیں نئی ویڈیو میں اکبر ہے غازی ہے بیج اجالہ ہے سہر ہے مطلب مختلف قسم کی ویڈیویں ہیں اگر آپ کے کھیت میں وہ ویڈی کامیاب نہیں ہوتی تو آپ اس ویڈیو کا بیج ہرگز نہ رکھیں کیونکہ وہ آپ کے رکبے میں کامیاب نہیں ہے آپ اس کا بیج رکھ کے کیا فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ آپ بیج کو سٹور بھی کریں گے احتیاط سے رکھیں گے بھی اس فصل پہ بھی محنت کریں گے کہ اس سے اچھا بیج آسل ہو مگر وہ ایوریج کم دے تو اس کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو میرا مشورہ یہی ہوگا کسان بھائیوں کہ اس میں بیج کی میار کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ جو رکبہ آپ کا بیج کو مانتا ہے وہ والا بیج آپ اپنے کھیت کا رکھیں کیونکہ اگر آپ وہ والی بریٹی رکھیں گے جو آپ کے کھیت میں اچھی نہیں گروہت کرتی اس کی پیداوار میں اضافہ نہیں ہوتا تو آپ کو ذرا برابر بھی فائدہ نہیں ہوگا ایک تو فیکٹر یہ ہو گیا دوسرا جس کھیت میں سے بیج آپ نے رکھنا ہے اس کھیت میں جڑی بوٹیوں کا بیج ایک پرسنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر آپ کے کھیت میں دنبی سٹی جو باتھو پالک وغیرہ کی بیج ہیں تو آپ نے پہلے اس کو صاف کرنا ہے اگر آپ سپرے کے ذریعے ان کو نہیں ختم کر سکے تو آپ کو چاہیے کسان بھائیوں کہ آپ اس کو الہدہ الہدہ کر کے کٹ لیں اس کے بعد ہارویسٹ کروائیں تاکہ آپ کا گندم کا بیج صاف ہو اگلے سال آپ کو جڑی بوٹیوں کا مسئلہ نہ ہو کیوں کہ جڑی بوٹیوں کا اگر بیج آپ کی گندم میں ہوگا تو اگلے سال ایک تو وہ جڑی بوٹیاں زیادہ ہوگی دوسرے نمبر پر ان میں کچھ ایسی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جو سیڈ میں بھی لگ جاتی ہیں جس سے ہمارا سیڈ خراب ہو جاتا ہے ایک اور چیز کسان بھائیوں میں بیج کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گندم کا بیج جب آپ نے ہارویسٹ کروانا ہے تو سبھی کسان بھائیوں کو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس کو پھپوندی کچھ زہر لگا کے لازمی رکھیں تاکہ اس میں سیوی وغیرہ اس بیج کی جرمینیشن میں کمی نہ آئے اگر آپ کی جرمینیشن میں کمی آتی ہے تو یقین جانے وہ آپ کا بیج کسی کام کا نہیں ہے آپ نے بیج پہ اتنی محنت کر کے بیج بنایا ہے تو اس کو سٹور بھی اچھا کریں کیونکہ کسان بھائی سٹور میں تھوڑی بہت غلطی کرتی ہے اس کو سٹور اچھی جگہ پہ نہیں کرتے اس کو اوپن جگہ میں رکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیج زیادہ تر ضائع ہو جاتا ہے اور جب جتنا ضائع ہوتا ہے اس سے آگے جا کے جرمینیشن کم ہوتی ہے ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جس کھیج سے آپ نے بیج لینا ہے اس میں پٹاش بھی ضروری ہونی چاہیے اس میں زنگ کی کمی ایک پرسنٹ بھی آئی ہوئی ہے مطلب آپ کے سٹے کالے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کھیج سے بیج ہرگز نہ رکھیں کیونکہ وہ فنگس جو کالی سٹی ہوتی ہے وہ آپ کے تمام بیجوں کے ساتھ چپک جاتا ہے اور اگلے سال دیکھنے میں تو ہماری گندم ہری بری نظر آتی ہے ہری بری گروت کرتی ہے اچھی خاصی کھڑی رہتی ہے مگر جب اینڈ پہ سٹی نکالتی ہے تو سٹی کالی ہوتی اور کالی سٹی کسی کام کی نہیں ہوتی اور یہ اگر آپ کے بیج پہ ہے تو جتنے شگوفے اس بیج سے نکلے ہوں گے وہ سارے پودے ہوتے ہیں کہا جائے تو پچاس لاکھ سے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو اتنا نقصان برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے یہ خاص چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کنگی کا اگر مسئلہ ہو تو آپ ہرگز بیج نہ رکھیں اور بیج کو لازمی ہے کہ پپوندی والا زہر لگا کے رکھیں کوشش کریں کہ اس کو صاف جگہ پہ رکھیں اس کو خوشک کر کے رکھیں بعض کسان بھائی جیسے ہی کٹائی ہوتی ہیں کچھ گندم اگیتی ہوتی ہے کچھ پچھے ہی ہوتی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے وہ گندم رکھیں جو پچھے ہی ہو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اگیتی گندم میں ٹمپریچر لو بھی ہوتا ہے تھنڈا موسم بھی ہوتا ہے اگر تھنڈا موسم ہو تو گندم میں نمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو بھی گندم سٹور کرتے ہیں وہ نمی ہوتی ہے اس میں فنگس اٹیک زیادہ کرتا ہے جس سے آپ کا بیج بہت ہی نہیں وہ بیج کے ساتھ بیج گٹو میں بند پڑا پڑا ہوتا ہے وہاں پہ ہوا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے اگر آپ نے اگیتی گندم کٹائی کرنی ہے تو اس کے بیج کو خوشک لازمی کرنا ہے اور اگر آپ پچھے ہی کریں گے تو وہ ظاہری بات کریں گے وہ سیو رہے گی تو ابھی ہم چلتے ہیں بیج کے بارے میں کچھ معلومات تو میں نے آپ دوستوں سے شیئر کر دی ہیں جو لائٹلی مجھے یاد تھی اگر کچھ کمی بیشی ہو تو ضرور ایڈ کیا کریں کمنٹ میں تاکہ میری رہنمائی ہو جاتی ہے کہ میں ان ٹاپک کو بھی ذرا بیعث لائے کر ہوں تاکہ آپ دوستوں کا بھی فیدہ اور مجھے بھی معلومات میں اضافہ ہو جائے تو ابھی ہم پہلے سوال کی جانے بڑھنے سے پہلے میں ایک آپ کسان بائیوں کے لیے نظم لکھ رکھے بیٹھا ہوں وہ میں آپ دوستوں سے آج شیئر کرنے والا ہوں تاکہ جو کسان بائی کافی زیادہ پریشان رہتے ہیں اپنے کھیت اگاتے ہیں اپنی فصلوں پر محنت کرتے ہیں اپنے جانوروں پر محنت کرتے ہیں سارا سال محنت کرتے ہیں مگر وہ پریشان رہتے ہیں ان کے لئے موٹیویشنل طریقے سے میں ایک نظم ایڈ کی ہے وہ میں چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کسان بائیوں سے شیئر کروں تو اس کو سن کے آپ کو یقین جانے ایک جذبہ پیدا ہوگا جس سے آپ اپنی فصل کے لئے محنت اور زیادہ کرنا شروع کر دیں گے آپ کو اچھا لگے گا میں آپ کو سنانا چاہوں گا اگر مزہ آئے تو ضرور کمنٹ میں رائے دیجئے گا زمین کے بارے میں بات کرنے والا ہوں کہ کسان بائیوں کے لئے زمین کیا چیز ہے کسے لئی جنون تک کسے لئی ضرورت ہوئے گی میں انتہ جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہوئے گی چیر کے ہوا جد اسمان اچھی اڈاری لگے گی آج تک جن جوڑے نے ادھو ہیک دہاری لگے گی میں انتہ جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہوئے گی میں انتہ جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہوئے گمنام جائے بندیان آجے تک کوئی جان دہ نہیں ادھو ہر موڑ تے ساڑی ہی صورت ہوئے گی میں انتہ جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہوئے گی مخول تا ساڑا ہے لوکا دہ کام نا آنا تے رب بھی مار ہے لوکا دہ مخول تا ساڑا ہے لوکا دہ کام نا آن تے رب بھی مار ہے لوکا دہ مین تا جاری رکھو او منزل بڑی خوبصورت ہوئے گی زبان چل دیئے صرف اپنے تو نیمے اگے زبان چل دیئے صرف اپنے تو نیمے اگے قد اچھا کر توں کسے دیوی جورت نہ ہوئے گی مین تا جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہوئے گی بنجر زمین نال قدی ندیا نے لگنا نہیں سیانے کہہ گئے نے قدی اکنا تھکنا تے جکنا نہیں کچھ کسان بھائی جو شرما جاتے ہیں اپنے کھیت میں کام کرتے ہوئے اپنے جانوروں کو چارہ ڈالتے ہوئے ان کے لئے یہ فکرہ بہت ہی خوش نما ہوگا کہ جس طرح ہمارے بزرگ فرما گئے ہیں کہ کبھی بھی نہ شرمانا ہے نہ جھکنا ہے نہ پریشان ہونا ہے اس سے آپ کی قدر بہت بڑھتی ہے مینت اگر آپ جاری رکھیں گے تو یقین جانے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا وہ دن دور نہیں کہ آپ ترقی کی اس منزل پہ پہ جائیں گے جہاں سے لوگ ایک دن ایسا ہوگا کہ ہمارا ملک اتنا خوشحال ہو جائے گا کہ کبھی کسی چیز کی کمی نظر ہی نہیں آئے گی کسان بھائیوں یہ صرف آپ کی محنت سے سارے پاکستان ملک کی جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ریڈ کی ہڈی کا کام کرتے ہیں آپ ویسے ہی کام کرتے ہیں آپ کی محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی میں اگلی اپنی نظم کی طرف آنا چاہوں گا محنت جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہووے گی خود نو بنا لے تو اس حد تک کابل خود نو بنا لے تو اس حد تک کابل ہر مخ موڑن والے نو ایک دن szyst avenues چال جا جا ہنو تو خود نو بنا لے تو خود نو بنا لے اس حد تک کابل توں ہر مخ موڑن والے نو ایک دن تیري ہی ضرورت ہوئے گی مینتہ جاری رکھو او منزل بڑی ہی خوبصورت ہوئے گی ایک قسمت تلیک تباس گلہ نے اے تھے مینتہ نے ماریاں باس ملہ نے وہ کافی لوگ کہتے ہیں نا کہ ہماری قسمت میں یہ تھا اور یہ ہو گیا اللہ نے ہماری قسمت بہت ہی خراب بنائی ہے تو اللہ کی ذات بڑی وعدہ لا شریک ہے قرآن میں ہے وَتُ زِلُّ وَمَنْتُ شَا وَتُ عِزُّ وَمَنْتَ شَا اللہ کی ذات ہے جو عزت دینے والی بھی ہے اور زلت دینے والی بھی ہے کسان بھائی اگر آپ مینت کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو عزت ہی دے گی احادیث میں ہے کہ اگر اے انسانوں آپ کی مائیں آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کتنا پیار کرتی ہیں تو اللہ کی ذات آپ کو ستر مائوں جتنا پیار کرتا ہے تو میرے بھائیوں خود سوچو کہ ہماری ایک ماں ہمیں کتنا پیار کر رہی ہے تو جو ستر مائوں جتنا پیار کرتا ہے وہ کیا ہوگا وہ کیا کمال کی ہستی ہوگی اس کا کتنا پیار ہوگا ہم گلے شکوے کرتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ وہ ہمیں نقصان دے دیتا ہے اس نے ہماری تقدیر بہت بری بنائی ہے نئی کسان بھائیوں اس نے ہماری تقدیر بری نہیں بنائی ہم اپنی تقدیر خود بری کر لیتے ہیں اگر ہم اللہ کی ذات کو حاضر ناظر جان کر اپنی فصلوں پہ میند کریں گے تو وہ رزق میں ہمیں کمی نہیں دے گا ہم تو اللہ کی ذات سے کافی دور نکل چکے ہیں کسان بھائی کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ کی ذات فرماتی ہے آپ اپنے کھیتوں میں میند کریں آپ اپنے جانوروں کے لیے میند کریں اور میرا حصہ زکاة کے طریقے اشر کے ذریعے میرا حصہ نکالیں ہم نے کبھی نکالا ہے نہیں کسان بھائیوں کافی دوست میں یہ نہیں کہتا کہ ہم سب غلط ہیں نہیں کافی دوست ٹھیک بھی ہیں انہوں نے عزت بھی پائی ہے وہ زکاة اشر وہ ٹائم پہ دیتے ہیں وہ اپنی جانوروں میں سے زکاة نکالتے ہیں وہ اپنی فصل میں سے اشر نکالتے ہیں وہ یقین جانے گاٹے میں نہیں ہیں ان کو اللہ نے عزت بھی دی ہے اگر ہم اللہ تعالی کا حصہ نکالیں گے تو ہمیں قسمت پہ کبھی شکوہ نہیں ہوگا کہ ہماری تقدیر خراب ہوگئے یہ کبھی نہیں تقدیر خراب ہوتی ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے کسان بھائیوں آپ سے کہ اللہ کا حصہ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے بیسوں حصہ اگر ہم نکال دیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے آپ ایک حصہ دیں میں دس دوں گا تو سوچیں وہ ہمارا حصہ جو ہم نے ایک حصہ دیا ہے وہ بیس حصہ ہمیں لٹا رہا ہے تو ہمیں یہ گھاٹے کا سودہ نہیں ہے بلکہ یہ کافی منافع والا سودہ ہے اگر ہم بیسکلی سمجھیں تو ہم اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اگر بیس بوریاں نکلی ہیں تو ہم ایک بوری اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں ہم کسی غریب کا بھلا کر رہے ہیں تو ہم اس پہ احسان جتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے دے دی ہے کسان بھائیوں یہ بہت ہی فائدے کا سودہ ہے اگر ہم سوچیں تو اگر ہم وہ ایک بوری خود سوچ لیں کہ ہماری بیس بوریاں ایک اکڑ سے نکر رہی ہیں اور ہم ایک بوری اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو قرآن مجید میں آئے کہ ایک کا دس ملتا ہے تو ہمیں کتنا فائدہ ہوتا ہے سوچ لیں کہ یہ فائدہ ہماری اس محنت سے بھی زیادہ ہے تو اس لئے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں صرف یہ اشعار پڑھ کر سنانے کے لئے نہیں تھے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان سے فائدہ اٹھائیں اپنی نسلوں کو فائدہ دیں ان کو اللہ کی راہ میں چلنے کے لئے کہیں تاکہ اللہ کی ذات ہم پہ رحم فرمائے مینتا جاری رکھو منزل بڑی خوبصورت ہے اتھے تقدیرہ بھی متھے ٹیک دیاں نے مینتا نوں تیری قسمت نوں بلند کرن والی او اللہ دی ذات ہے او قدرت ہے او اللہ دی ذات ہے مینتا جاری رکھو او منزل بڑی خوبصورت ہووے گی مینتا جاری رکھو او منزل بڑی خوبصورت ہوگی کسان بھائیوں اللہ کی ذات پہ بروسہ کر کے ہم کھیت میں بھی ڈال دیتے ہیں ہم کھادیں لیا کے ڈالتے ہیں سپرے کرتے ہیں دن رات پانی لگاتے ہیں کافی مینتے کرتے ہیں پر چھے ماہ بعد سال بعد ہماری فصل تیار ہوتی ہے تو اس میں وہ برکت ڈالنے والی اس میں ہمیں فائدہ پہچانے والی وہ ذات اللہ تعالی کی ہی ہے اللہ تعالی کی ذات پر بروسہ کر کے کام کیا کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فیدے ہوں گے تو کافی باتیں ہو گئی ہیں اس نظم کے بارے میں اب میں آنا چاہوں گا کہ اپنے پہلے کسان بھائی کے پاس جنہوں نے ایک سوال کیا کہ عبرار بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کم خرچ میں اپنی گندم کی فصل زیادہ حاصل کریں تو میرے بھائی کم خرچ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں آپ خاد نہیں ڈال سکتے کوئی بات نہیں نہ ڈالیں تھوڑی خاد ڈالیں اگر آپ ایک گٹو ڈی اے پی کا ڈالتے ہیں اس بار آپ کے پاس وہ انویسٹ نہیں ہے پیسے کم ہیں آپ تھوڑی خاد ڈال لیں آدھا گٹو ڈال لیں آپ پانی ٹائم پہ لگائیں یوریا کے استعمال کم کر لیں آپ کو فائدہ ہوگا باقی ساری چیزیں آپ کم استعمال کر لیں مگر آپ پانی ٹائم پہ دیں آپ خاد بے شک نہ ڈالیں آپ روڑی ڈال لیں جانوروں کی روڑی اٹھا کے ڈال لیں اتنا ہی فائدہ ہوگا پانی آپ ٹائم پہ لگائیں آپ اپنی فصل کی نگے داست میں کوئی کمی نہ چھوڑیں مثلا آپ اپنا پانی ٹائم پہ لگاتے ہیں آپ اپنی فصل کو روزانہ چکر لگائیں آپ اپنی فصل پہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھونکیں آپ کو فائدہ ہوگا کچھ بھی نہ آپ ڈالیں باقی کوئی سپریو وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں آپ کی فصل اچھی ہوگی فصل یہ تو نہیں کہتی آپ اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ بیج لے کے آتے ہیں آپ اپنی زمین کو تیار کرتے ہیں اس میں بیج ڈال دیتے ہیں اوپر سین لگواتے ہیں بیج زمین میں تین انچ دو انچ دب جاتا ہے بیج کو نکالنے کے لیے پودا اگانے کے لیے آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے آپ خود نکال سکتے ہیں نہیں اللہ کی ذات ہے آپ اس پہ بروسہ کر کے جب آپ ایک بیج اللہ کی ذات پہ بروسہ کر کے ڈال دیتے ہیں آپ کو وہ بیج سے پودا دے دیتا ہے تو وہ آپ کو پیداوار نہیں دے گا آپ خرچے کے لیے بالکل پریشان نہ ہوں کسان بھائیوں اللہ کی ذات برکر ڈالنے والے ہیں دیکھنے میں بعض گندم کم نظر آتی ہیں مگر جب نکلتی ہیں ان کی پیداوار کافی زیادہ نکلتی ہیں آپ اس سے پریشان نہ ہوں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اللہ کی ذات پہ توقل کریں کھا دیں کم ڈالیں کچھ نہیں ہوگا اللہ کی ذات پہ توقل کریں خرچہ آپ بے شک کم کر لیں انشاءاللہ برکت ہوگی دوسرا سوال میرے بھائی نے خوبصورت سوال کیا ہے کہ میری زمین بہت ہی خراب ہے جو بھی فصل اس میں اگتی ہے وہ سوکھنا شروع ہو جاتی ہے وہ گروت نہیں کرتی اگتی ٹھیک ٹھاک ہے بیج کا اگاؤ اچھا ہوتا ہے مگر گروت نہیں کرتی وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے بڑھا ہو کے زیادہ پانی لگ جائے ویسے بھی وہ ٹیلر گروت نہیں کرتے تو میرا بھائی آپ اپنی زمین کی سوال ٹیسٹنگ کرائیں آپ اس میں ورائٹی کچھ اور کاش کریں مثلا آپ کی کھیت میں گندم نہیں ہو سکتی مکعی نہیں ہو سکتی جوار باجرہ نہیں ہو سکتا آپ اپنے گندم کے کھیت میں کوئی اور ورائٹی کاش کریں اس سے کیا ہوگا آپ روڈ گراس لگا لیں وہ اس ٹکبے کو مانتا ہوگا اس میں اچھی گروت کرے گا ضروری تو نہیں ہے کہ وہ ورائٹی کاش کریں جو لازمی آیا ہے کہ وہ وہاں پہ گروت نہیں کرتی اور آپ ہر بار نقصان ہی اٹھائیں آپ ورائٹی کو چینج کریں آپ خاص چیز سوال ٹیسٹنگ کرائیں آپ اپنی زمین کا تجزیہ کروائیں تجزیہ کے بارے میں زمین کے تجزیہ کے بارے میں میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں میں مکمل معلومات دیتا ہوں کہ آپ اپنے اکڑ کا کس طرح سے زمین کا تجزیہ کروائیں جس سے آپ کو اس میں کون کون سی چیزیں زیادہ ہیں اور کتنی ہیں وہ اس ویڈیو میں مکمل معلومات ہیں آپ وہ دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی سوال ٹیسٹنگ بہت ضروری ہے جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کس چیز کی کمی بیشی ہے اور کون سی آپ چیزیں استعمال اس میں کر سکتے ہیں وہ مکمل آپ کو پیٹرن مل جاتا ہے وہ ویڈیو آپ دیکھیں آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تیسرا سوال ہے میرے ایک بھائی کا کہ میں جب بھی اپنے کھیت میں پانی لگاتا ہوں تو میری گندم میری کوئی بھی فصل ہے وہ سڑنا شروع ہو جاتی ہے تو بھئی آپ کا پانی خراب ہے آپ کے پانی کی پی ایچ زیادہ ہوگی نمکیات زیادہ ہوں گے اس میں جب بھی آپ فصل کسی کو لگاتے ہیں وہ نمکیات کی وجہ سے فصل مرنا شروع ہو جاتی ہے آپ اپنی فصل کا معاینہ کریں آپ دیکھیں کہ اگر وہ پانی آپ کی فصل کو خراب کرتا ہے سڑنا شروع ہو جاتی ہے گلنا شروع ہو جاتی ہے جڑ خراب ہو جاتی ہے اس سے وہ خادوں کا زیاہ کا سبب بنتی ہے وہ فوٹو سنتیسز کے عمل کو خراب کرتی ہے تو آپ میرا بھائی اس کے لئے پانی کا ٹیسٹ کروائیں اس کے بارے میں میری ایک ویڈیو ہے آپ دیکھیں آپ کو مکمل معلومات مل جائیں گی کہ پانی کیسا ہونا چاہیے اگر آپ کا زمین کا نچلا پانی خراب ہے تو آپ پانی چینج کروائیں کسی اور موٹر سے کسی اور جگہ سے آپ اپنا پانی لے کے آئیں وہ استعمال کر کے دیکھیں آپ کو فائدہ ہوگا اگلا سوال ہے جناب بھائی جان ہمیں یہ بتائیں کہ کافی کھا دیں میں ڈالتا ہوں مگر ڈی اے پی میرے کھیت میں حل پذیر نہیں ہے اور ڈی اے پی جب بھی میں ڈالتا ہوں میری فصل بجائے کے گروہت کرنے کے روک جاتی ہے تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کی فصل اگر ڈی اے پی آپ کا کھیت نہیں مانتا تو آپ ڈی اے پی کا استعمال ہی نہ کریں آپ استعمال کوئی اور خواہد کر لیں نیٹرو فاس کر لیں سنگل سوپر کر لیں جب آپ کا کھیت جس چیز کو مانتا ہے وہی سوائل ٹیسٹنگ والی بات آگئی آپ سوائل ٹیسٹنگ کروائیں جو جو آپ کی زمین چیزیں مانگتی ہے جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ استعمال کروائیں اگر وہ چیزیں آپ کو آویل نہیں ہو رہی تو آپ میری ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے مکمل معلومات فرام کی ہوئی ہیں کہ کس طرح جا کے آپ نے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے آپ وہ دیکھیں اس کے بعد آپ جو مرضی کریں کسان بھائیوں آج کے لیے اتنا ہی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے کچھ اور بھی کام ہوتے ہیں باقی کافی دوستوں کے سوال ہیں وہ میں نیکس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا آج کے لیے اتنا نیکس ویڈیو میں میں اور سوالوں کے جواب بھی دوں گا اور معلومات آپ سے فرام آپ کو فرام کروں گا جس سے آپ فائدہ بھی اٹھائیں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے آپ تک کے لیے اتنا ہی تو کمنٹ میں ضرور رائے گا رائے سے آگاہ کیجئے گا والسلام آپ کا دوست عبرار ایدر اللہ حافظ خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اللہ کی ذات پہ توقل لازمی رکھیں کیونکہ یہی زندگی ہے چار دن کی زندگی ہے اس میں خوش ہوں خوش کریں اور دوسروں کو فائدہ پہنچائیں کسی بھی طریقے سے کسی بھی طریقے سے لازمی نہیں ہے کہ کوئی ایک کام کریں بہت سارے کام ہیں جو بھی کریں اب تک کے لیے اتنا ہی